اسلام علیکم دوستو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئی کو پریس کریں شکریہ توجہ ہے میں نے ایک آیے کریمہ پڑھی ویسے کیوں الحمد کی علیف سے لے کر ونناس کی سین تک سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی نات پڑھ رہا ہے توجہ ہے چھ ہزار چھ سو چھ آیات ہیں پانچ سو آیات میں صرف نماز اور دیگر احکام کا حکم ہے لیکن چھ ہزار ایک سو چھ آسٹھ اعلان آیتیں کس بات کا اعلان کر رہی ہیں اس کا جواب میاں صاحب نے دیا مزہ رکھ کے سنیے گا فرماتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مدان سب شار نبی وچھ آئیات عملوں کا خبر نہ کوئی خاصار مزہ رکھ کے سنیے گا فرماتے ہیں میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بھی حضور کی نات پاک ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی نات پاک ہے اچھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ وہ بھی آقا علیہ السلام کی نات پاک ہے میں پڑھتا ہوں دوبارہ ترجمہ کے ساتھ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم لوگ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں توجہ رکھئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبید اللہ کا قرآن فرما رکھے تحقیق اے لوگو تمہاری طرف ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی نور سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی ذات ماد ہے کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے توجہ رکھئے گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قد جاء کم رسول اللہ کتاب مبین اے لوگو تحقیق تمہاری طرف ایک رسول اور ایک کتاب آئی اللہ نے فرمایا تمہاری طرف ایک نور آیا اور قرآن آیا یہ لائٹیں پوجھ جائیں کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا صفحے پر کیا لکھا ہے دنیا کی کتاب پڑھنے کے لئے لائٹ کا ہونا ضروری ہے لائٹ پوجھ جائے کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ صفحے پر کیا لکھا ہے کتاب میں کیا لکھا ہے لیکن اللہ نے فرمایا اگر دنیا کی کتاب پڑھنی ہے تو تمہیں روشنی کی ضرورت ہے اگر حقیقی معنوں میں قرآن کا مزا لینا ہے قرآن کی چس لینی ہے تو پہلے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمہ جلا پھر قرآن کو پڑھ تو تجھے قرآن کی ہر زبر ہر ذین ہر نقطہ نہ تے رسول مقبول نظر آئے دوسرا جملہ لیجیے توجہ ہے دوسرا جملہ قرآن نے کہا آیا یہ نہیں کہا کہ نبی پیدا ہوا میرا کھلا چیلنج ہے تری سٹار والے ریکونڈنگ کریں گے علماء عظام تشریف رکھتے ہوں گے پڑھے لکے حضرات پورے قرآن کے اندر رب نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو پیدا کیا یہی فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا جیسا کہ ارشاد فرمایا اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا اے ایوہاں نبی اے نبی اللہ ارسل اللہ کا ہم نے آپ کو بیجا ہے شاہدہوں ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر بیجا ہے بیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہم پہلے نہیں تھے قرآن پڑھوں پانچویں آج دے رہا ہوں توجہو توجہو ہم پہلے نہیں تھے اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا جن پہلے نہیں تھے اللہ نے جنوں کے بارے میں یہ نہیں کا انسان آیا جنوں کو بھیجا کیونکہ انسان پہلے نہیں تھے جن پہلے نہیں تھے قرآن کی پانچویں آج دے رہا ہوں توجہو رکھے گا اللہ کا قرآن فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا خَلَقْ فَائِدَا فَرْمَایا جنوں کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا جنوں کو پیدا کیا چھتی آیت لیں زندگی پہلے نہیں تھی موت پہلے نہیں تھی اللہ نے کیا لفظ کیا یہ نہیں کہ ہم نے زندگی کو پھیجا ہم نے موت کو پھیجا کیونکہ وہ پہلے نہیں تھے تو اللہ نے فرمایا اللہ زی خَلَقْا الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا یہ نہیں رب نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کو پھیجا ہم نے موت کو پھیجا ہم نے جنوں کو پھیجا ہم نے انسانوں کو پھیجا فرمایا لفظ استعمال فرمایا خَلَقْتا کیونکہ ہم پہلے نہیں تھی فرمایا وَمَا خَلَقْتا اللہ زی خَلَقْا ہم نے پیدا کیا لیکن جب باری آئی مدینے والے لجبال نبی تو اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ تمہا دی تنف میرا محبوب آہ اب ایک بات اگر حضور تھے تو کدھر تھے سارے بول سکتے ہیں اگر حضور تھے تو کدھر تھے آئیے یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور تھے تو کدھر تھے توجہ ہے میری طرح ساتمی آیت کہ حضور تھے تو کدھر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْ نَا لِلْمَلَائِكَ تِسْتُ دُونِ آدَمَ اے حبیب علیہ السلام وہ بخت یاد کرو اب ابی جیون ہوتل چائنہ چوک میں میرے ساتھ محفل پہ نہیں تھے میں کہوں ہا جی صاحب یاد کرو میں نے کیا کیا خطاب کیا 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 ناتیں پڑیں آپ کہیں گے شاہ جی میں تھا ہی نہیں اب اللہ کا قرآن سچا اللہ بھی سچا اس کے محبوب بھی سچے اللہ فرمارے اے حبیب وَإِذَا قُلْ نَا لِلْمَلَائِكَ تِسْتُ دُونِ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو سب نے سجدہ کیا اِلَّا اَبْلِسَ سِوَاءِ شِيطان کی اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اللہ محبوب سے فرما رہے وہ وقت یاد کرو اے حبیب وہ وقت یاد کرو مولا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام اور تُو فرماتے حبیب وہ وقت یاد کرو ابھی تو نہ آدم ہے نہ شیس ہے نہ یحیاء ہے نہ موسیٰ ہے نہ عیساء ہے نہ کوئی اور نبی ہے مولا کیسے محبوب کو کہہ رہے کہ وہ وقت یاد کرو آئے جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل تُو ہمیں بتا اگر رسول اللہ تھے تو کس جگہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بولے آپ نے بھی بولے حضرت جبریل امین علیہ السلام بولے جب اللہ نے فرمایا تسجدون آدم آدم کو سجدہ کرو میں رکھ گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے انسان اب اس کے اندر روح بھی نہیں ڈالی اللہ نوریوں سے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو دیکھیں اس کے اندر کیا بات ہے جو رب فرشتوں سے خیر ہے سجدہ کرو اسرائیل سے فرما رہے سجدہ کرو میکائیل سے فرما رہے سجدہ کرو سارے فرشتوں کو خیر ہے تسجدون آدم فرماتے میں نے آدم کے پتلے کو پاؤں سے دیکھنا شروع کیا میں ناب میں پہنچا ککھ نظر نہیں آیا میں سینہ آدم علیہ السلام میں پہنچا ککھ بھی نظر نہیں آیا مٹی ہے جب میں آدم کے مو پر پہنچا مٹی ہے ککھ بھی نظر نہیں آیا اگلے چملے پہ ہر ملا دی بولے گا حضرت جبریلِ امین علیہ السلام فرمانے لگے جب میں پیشانی آدم میں پہنچا مجھے نہیں پتا کون کون کہاں سے آئے لیکن ہر ملا دی جواب دے گا حضرت جبریلِ امین علیہ السلام بولے کہنے لگے خدا کی قسم جب میں پیشانی آدم میں پہنچا تو میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چبک رہا میں نے سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں پہانہ آدم کو ہے محبت مصطفیٰ سے ہے بریلی کا بابا چپنا رہا بریلی کا بابا چپنا رہا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی بریلی کے کچھے ہجرے سے آواز دینی پڑے گی کیا سب سے آہا لامہ دین گھج کے آواز آئے سب سے لامہ دین جڑا جڑا پڑھنا پہ سجاہا تو چکے وہاں مولا جو آج نکری کر جائے اس کو رمضان میں مدینہ دکھا دے سب سے آہا لامہ نبی سب سے بابا لا آہا خلق سے اولیاء اولیاء سیروں سے خلق سے اولیاء اولیاء سیروں سے سجاد چکے اور راسوں لا آہمان نبی بولو سب سے illah اولIN اولیاء 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 سیروں سے سیروں کے سیروں سے کبیو نبی بولو خلق سے سیرام تو آئیے جبریل سے پوچھ لے کہ جبریل صاحب آپ بھی بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہے اچھی بول اچھی بول سبحان اللہ حضر جبریل امین علیہ السلام بولے آئے حضر جبریل امین علیہ السلام بولے کہنے لگے جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں اٹھارہ ہزار سال تک عرش کے نیچے خیام کی حالت میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا رہا اٹھارہ ہزار سال کے بعد اللہ نے مجھ سے سوال کیا اے جبریل تجھے کس نے بنایا میں نے عرض کیا مولا تو میرا پروردگار ہے اللہ نے پھر چپتا لی سناتہ چھا گیا اٹھارہ ہزار سال کے بعد دوسری مرتبہ رب نے پھر پوچھا اے جبریل تیرا پروردگار کون ہے میں نے عرض کی مولا تو میرا پروردگار ہے تیسری مرتبہ اٹھارہ ہزار سال کے بعد اللہ نے پھر پوچھا اے جبریل میں نے کمالا ہر بار تو پوچھتا ہے اس بار میں ایک سوال کرنا چاہا چاہ 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 چا اٹھارہ ہزار سال کے بعد تیسری مرتبہ حاجی صاحب اللہ نے پوچھا جبریل میں نے ارز کیا مولا ہر بار تو پوچھتا ہے ایک بار تو مجھے سوال کرنے کا موقع اتا فرما اللہ نے فرمایا جبریل بول کیا پوچھنا چاہتا ہے ہر سنی اس جواب پر امتے گا ارز کی مولا کیا تُو نے موج سے پہلے بھی کسی کو بنا اللہ نے فرمایا جبریل ذرا نظر اٹھا میں نے نہیں کہنا کہو سبحان اللہ ہر دیوانہ خود بخود بولے گا حضرت جبریل فرماتے میں نے ارز کی طرف نگاہ اٹھائی میں نے دیکھا ایک سوڑا 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 ایک سوڑے سوڑے آقا کا نور پاک چمک رہا ہے میں نے ارز کی مولا یہ سوڑا سوڑا نور پاک کس کا ہے اللہ نے جواب دیا اے جبریل مجھے میری عزت و جلال کی قسم مجھے ہر ہاتھ آپ کا اوپر چاہیے اے جبریل علیہ السلام مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر یہ نور پاک ہم میرے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر اس کو بنانا میرا مقصد نہ ہوتا نہ توجھ کو بناتا نہ کوئی نبی بناتا نہ کوئی رسول بناتا نہ کوئی پیخمبر بناتا نہ کوئی مخلوق بناتا میں نے اپنا رب ہونا بھی ساہر اس لیے کیا ہے میرا یار دنیا میں جلوہ گر ہو ایک جملہ دے دوں اگر آپ کا ذوق ہے تو ہے پوری توجہ دے رکھے 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں نور کے موضوع پہ بور رہا ہوں آقا نور ہے توجہ سب سے پہلے حضور ہے آقا علیہ وسلم کی بارکہ میں چلوا فرما میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے اس کو یہاں پہ روک کرنا میں ایک جملہ دوں گا اس سے بڑا حضرت جابر حضور کی بارکہ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ وسلم کو حضرت جابر نے پت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے کس چیز کو سب سے پہلے بنے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کل انما انبشروں میں سرقوں ماں تمہاری طرح مجھے کیا پتا تھری سٹار چینل والو میرے نبی علیہ السلام نے کچھ جملہ فرمایا فرمایا اے جاپر اللہ کی عصد کی قسم اللہ تعالی نے آدم سے بھی پہلے جبریل سے بھی پہلے میکائیل علیہ السلام سے بھی پہلے ازرائیل اسرافیل سے بھی پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلے فرمایا تبجھو رکھیے گا میری تقریر میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے آقا علیہ السلام فرماتے اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو سامنے رکھ کر قرب خاص میں بارہ ہزار سال تک میرا رب مجھے دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس پہ قرآن نے بھی کافائیل لکا بھی آئیونی نا اے حبیب علیہ السلام جو من کر آپ کو نہیں مانتے جو آپ سے پیار نہیں کرتے جو آپ سے وفاداری نہیں کرتے ان کو چھوڑیے بھی ان فائن کا بھی آئیونی نا آپ تو ہر بیلے اپنے رب ان نصروں میں چلوا فرما رہے توجہ یہ حدیث سمجھنے کی ہے توجہ 138 کتابوں میں یہ حدیث تک لے توجہ رکھئے بڑی توجہ ادھر آق علیہ السلام نے فرمایا بارہ ہزار سال تک میرا رب میرا نور دیکھتا رہا ادھر دیکھئے پھر اللہ نے بارہ ہزار سال کے بعد ارش ارش آسمان ارش اٹھانے والے فرشتے تین چیزیں میرے نور سے پیدا فرمائیں پھر بارہ ہزار سال تک میرا رب مجھے دیکھتا رہا پھر آتھارہ ہزار سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور سے لوح کلم اور قرصی کو پیدا فرمایا اگلی بار پھر سنیے گا پارہ ہزار سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور سے جنت کو پیدا فرمایا فرشتوں کو پیدا فرمایا سورج جاند ستاروں کو پیدا فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث جابر پڑی مجھے ہر بندے کا جواب چاہیے آق علیہ السلام نے فرمایا تیسری بار اللہ نے میری طرف بڑی محبت کی نگاہ سے دے 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 آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان کیا توجہ ہے آپ کن کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ کن کے امتیاں ذرا یہ دیکھئے گا تجھے تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب سے عالی ہو آلہ گج کے عوال ہے سب سے عالی ہو آلہ اقلی سلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے میری طرف دیکھا مزا لے کے صدیز کا ہر بندہ مجھے جواب دے گا میری نور پاک کی طرف دیکھا مجھے پسینہ آیا مجھے پسینہ آیا میرے پسین مبارک کے ایک لنکھ چوپیس ہزار قطر زمین پر گرے توجہ رکھ جمنا سن کے دا دینا میرے پسین مبارک سے ایک لنکھ چوپیس ہزار قطر زمین پر گرے ہر قطرے سے میرا مزا خراب نہ کرنا ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی پیدا فروائے حضرت یوسف علیہ السلام کٹے سونے ہیں اکسن القصص ان کو کہا گیا ہے سارے حسینوں کے سردار ان کو کہا جاتا ہے ارے جیس نبی کے پسینے سے حسن جوسف بنا اتنا سوڑا نبی پڑا کہ اکسن القصص کہا گیا جیس نبی کے پسینے کے قطروں سے نبی پیدا ہوئے اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہو ایک پنجابی کا شاہر اٹھانگ مجھے نہیں پتا کو سمجھائے نہ آئے وہ کہنے لگا آئے میں راہ لے تینے لوگ کی آئے میں راہ لے تینے لوگ کی آب دینا نے سوڑے ہو تو اٹھو رب نے بنایا بے مثال بے مثال دو میں یاد جوکے بے مثال بے مثال سوڑے ہو دو میں یاد جوکے پڑھنا ہے بے مثال بے مثال بے مثال سوڑے ہو آئے میں آئے میں آئے میں زلفکار بھائی تو سیجھے بلاو آکا تو سیجھے بلاو آکا زکتر پندے نے مٹھی آچے روڑے بھی درود پڑھے تو سیجھے بلاو آکا زکتر پندے نے مٹھی آچے روڑے بھی درود پڑھے لے دینے پھر تو آٹے کین کین دسا کی کمال سوڑے ہو سجاد جوکے توانو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال نارا ایری سال پڑھے لے س steadily